اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں ہوں شان خان باکستان نائنٹی فونیو سے آج ہم موجود ہیں تسیل سمریال زیرا سیالکورٹ کے نواہی گاؤں احمد آباد میں یہاں پہ آئے دن چوڑی کی واردات ہوتی ہیں روڈ پہ کبھی فیملی کو روک لیا گاڑی کے اوپر فیملی کو لول لیا گن پوائنٹ پہ روکتے ہیں کبھی کسی کو کبھی کسی کو یعنی کہ یہاں یہ پچھلے کچھ دنوں میں تقریباً دس گیارہ جو ہے نا وہ اس طرح کی واردات ہو چکی ہے اور آج رات کو بھی جو ابھی تازہ تازہ جو رات کی واردات ہے وہ ابھی ہوئی ہمیں اطلاع ہوئی ابھی ہم آئے ہیں یہاں پہ اور جن کے ساتھ واردات ہوئی محلے والے گاؤں والے ان سے ہم بات کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیا سیچویشن کیا صورتحال ہے یہاں پہ اللہ کا شکر ہے اچھا چوڑی دی واردات ہو رہی ہے تقریباً پیچھلے ہفتے بھی ہفتے دے بیچے پانچ چھے ہو چکی ہے باردات کی کی کہنا چاہو گے اس بارے اسی دے بیچے کمنٹ سپاس کر سکنے ہیں کہ یہاں ساڑھی پلیس دین اہلی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سی اپنا پینڈ چھاڑکے کی اور پاس ہے چل جئے او کی اندھنے بولے چاہدہ شہر ہے چل بولیا چلو تھے چلیے ٹھیک ہے جتھے ہوں سارے انہیں نہ کوئی ساڑھی ذات پچھانے دے نہ کوئی سانوں ملنے ٹھیک ہے یہ دے بیچے بے خونا یہ نہ تساڑھی حصتہ مفوض رہی ہیں نہ اسی مفوض ہے جدھوں دل کردہ چوراندہ گڑی آنڈی ہے فائر مار دینے لوٹ لیندے نے اس تو پہلو آئی تو داس بارہ دین پہلو ساڑھے پینڈ دا دماغ دے اپنی فیملی دینہ لارہا رہا سی وہی گڑی نو تین فائر کیتے گئے ٹھیک ہے گڑی رکھئی ہے اتھو تک کمینگی کر دینے کہ جوتیاں بھی پیراندیا لاکھ لائیان دینے ٹھیک ہے پلیس آئیے پلیس نے آکے الٹا انہوں نے ڈانڈا پٹ کیتی ہے توسی کو انہوں نے دے فون کرنا لے یہ تھے تے بکوہ ہی کوئی نہیں یہ تو پھر انہوں نے خوال برامت کیتے ہیں یار گڑی نو فائر لگے نا نظر نہیں آرہیا پلیس آگے کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ الٹا چور کا طوال کو ٹانٹے اس تو بعد پھر کوئی دو تینہ دنہ تو بعد پھر یہ وکوہ پیش آیا ٹھیک ہے پھر انہوں نے گڑی نو لٹیا میرے تائجی دے بیٹے نے انہوں نے لٹیا ٹھیک ہے اپنے شاپ تو وہ واپس آرہے شوروم تو دو منڈے نا نال لگے نا دو ہاں کل پسٹل نے دو ہاں نے نال پسٹل لائے نا انہوں نے کہا کہ یار جو کچھ یا کر دیں جین ہی انہوں نے گرہ ہی انہوں نے ذہن چھ سوچا کہ میں ٹائمنال کار چھٹا ہوا لیکن یہ نہیں پتا کہ ٹائمنال بھی پچھے آیا ٹھیک ہے ادھے ویچے صرف یہ سوچا جائے کہ یار آیا کہ پلیس نے صرف سمبریال شہر دا ہی ٹھیکہ لے آئے باقی جڑے پینڈنے گاؤں نے انہوں نے کسے دا کوئی نہیں والی وارث ہے یہ لوگ ساڑے محافظنے لیکن یہ محافظنے کوئی محافظنے کس چیز دا ہی دعویٰ کریے اگر رات نو ہی نکلنا ہے ساڑے کوئی جی کوئی پیشنٹ بے ایسا ہو جاندہ ہے کہ جن سانو ستال جانا پہ جاندہ ہے کوئی ایسا معاملہ بن جاندہ جتے چھ رات نو سانو جانا پہ جاندہ ہے یہ دا مقصد ہے کہ پلیس آلے سانو یہ پیغاندہ نے یہا رات نو باہر جانتے چیتنا آپ کرو ٹھیک ہے پھر اس تو بعد رات آنو میرے بھائیا آرہے سان گوجنا لیتا ہوں ٹھیک ہے اپنے کار ہنے تو واپس آرہے نے اس تو پہ لوننے ایک ساڈکز ہے نہیں ہے زریاب خان وہ دی گڑی نو روکیا سی انو ٹارگٹ کیتا ہے تین چار فائر انو مارے نے چھاگے لکڑی سوٹے کے نا ناکال آکے روکیا روکیا ساری فائر کار دین دے نے وہ انہیں بے دے کہ مر گیا زندہ صرف انہوں نے اپڑے پیسے نا کر دے فائر کار کے انہوں نے لوٹیا لوٹے کے تو جناب انہوں نے بھن کے نا سیڈ تے بٹھا دیتا ہے تے انہوں نے کہا ہے کہ تُوہی رامنا بیٹھو آئیے ہو اور بھی اہی ایک دو کامل آنا تے فیرہ ہی جانا ہے جے تُوہی چونچ دکھی کیتی تے تا انہوں فائر مار دیتے جانے گے ٹھیک ہے اس دورانی یہ بڑے پائی آگے نے وہ آئے نے تے انہوں نے انہوں نے انہوں نے شارعہ کیتا ہے تھوڑی نگڑی اگے جا کے روکی تو انہوں نے فائر کرنا شروع کرتا ہے لڑا ناکہ اللہ کو انہوں نے فائر چھوکے لنگیا ہے آئی تے اس خدا دا شکر انہ کے دھا کرنا ہے کہ جنہوں نے انہوں نے زندگی بکشی ہے چھوٹے چھوٹے بچے سانے ٹھیک ہے یار سب تو افسوس ہالی گالے ہوئے کہ پلیس نو بارہ بجے دولا کے تین بجے تک کال کرتا رہے ہیں میں خود میرے موبائل دے بچوں ریکارڈنگ مجود ہے ثبوت مجود نے پروف مجود نے کہ میں پلیس نو فون کرتا رہے ہیں لیکن پلیس لے دے تھے ردی حمل ہی کوئی نہیں کیتا تھانے دے نمبر دے فون کیتا تو انہوں نے کہا جناب اپنا جواب ہی نہیں مسئول ہو رہا بیزی بیزی پھر ون فائیو ایک امرجنسی کال ہے کہ جتے بھی تسی امرجنسی جو تے نو کال اٹھائے کرو تے اتاڑی مدد آستے پہنچن گئے ون فائیو تے کال کیتی گئی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اسی نا مطلقہ تھانے دے ویتھانا سمڑے لگتا ہے اتھے تلاہ کرنے ہاں ادھا کینٹکٹ ہوتا ہے کینٹکٹ ہوتا ہے پھر کال کیتی ہے پائی جن کوئی بندہ نہیں پہنچے پھر یار اسی تے اتاہ تلاہ کرنے ہوں انہوں پہنچے دے ہی کوئی ٹھیکا تے انہوں لیا دا یار اگر انہوں نے ساڑیوں اصلہ فضائی نہیں کرنی تے کنہیں آکے کرنے ٹھیک ہے ان ساڑا ہی مطالبہ ہے ساڑا ڈی پیو سیالکوٹ اگے آر پیو اگے آئی جی اگے سمان بزدار اگے مطالبہ ہے کہ انہوں چورانوں کیفر کردار تک پنچایا جائے ٹھیک ہے کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے اور دوسرا پلیس جڑا ساڑے زخماتیں نمک چھینک دی پئی ہے نا یہ پلیس گردی بھی ختم کی تی جائے ٹھیک ہے اسی مران خان صاحب انہوں کوئی سوچ رہا کے وہ اٹھ پائے سی کہ یار اپنا کوئی جڑا آگے مشہ نے شاید ساڑے واستے اچھا ثابت ہونا لیکن خان صاحب تھلے کوئی ماسہ تبدیلی نہیں پلیس اپنی منمانیاں تے اتریئے غریب لوکانو ڈرائیا تمکایا جا رہا صبح تھاندار آیا انہوں نے آگیا خان صاحب بڑا ہی شرمیندہ میں نے پتہ لگا ہے اٹھو یہ پتہ لگا ہے تھاندار نو کہ اتھے نا کو ہلکی پھول کی ڈکیٹی ہوئی تے مہتے پریشان ہوگیا گڑی انو فائر وجے انہیں میں نے تڑنا برابر دا شریع کا یار کتھے شریع کے ساڑے نا ساڑی کوئی اف آئی آر ہوئی یہ نا سانو کس نے آکے پوچھیا ہے نا ایسا چو صاحب آئی لے نا کوئی ہو رہے اس تو بعد ملازم آیا دو میٹھ دیو گلسا آکے ٹور گیا جی میں لوگ تھانے آئیو یار چوری یہ تھی اندھی ہے تھانے جا کے سکھی کریئے تھانے جا کے آف آئی آر کرائیئے پھر سانو بلایا جندہ پیسے دیو اگر آئی پیسے نہیں دینے ساڑے مقدم خارج کی تے جان دینے ٹھیک ہے چورا نہ رہ لیا جندہ کیون یہ چورا ایک واردہ تو ہی دو ہوئی تین ہوئی چار ہوئی پانچ چھے ہوئی ہیں ایدہ چھاں چو ایک واردہ دا بھی رد عمل سامنے نہیں آیا ٹھیک ہے اس پینڈ دے بچو جانور چوری کی تے کہ کوئی ایدہ رد عمل نہیں آیا میں نے صرف ایدہ سو پائی جانے اسی کدہ دروازہ کھڑکا یہ کس بندے نو جا کے پوچھئے کہ یار سانو انصاف کتوں ملے گا ٹھیک ہے ہون میں انصاف ڈی پیو سیالکوٹ صاحب عبدالغفار قصرانی صاحب نے بہت اچھی انہیں تریف سونی ہیں آہی انہیں تے مید اکلا آکے بیٹھے ہیں کہ ایک اچھا انسان نے وہ غریب پرورد لوگ نے ٹھیک ہے اس آڈی ضرور ہے فریاد سوننگے اور ایس ایچو صاحب اور جنی بھی پلیس ہے انہیں ساڈنال برابر تشریق نہیں انہوں بھی سزا ملے گی اور آہی انہیں تے ایک اپنا اعتماد کارنے اپنا ڈی پیو سیالکوٹ صاحب اگے کہ اینا چورا نو کیفر کردار تک پنچایا جائے گا اور آر پیو اگے آئی جی صاحب اگے یہ اکیلہ یہ گاؤں احمد آباد جو ہے یہ اکیلہ گاؤں نہیں اس کے ساتھ والے گاؤں ہیں آدم کے چیمہ ہے پیرو والا ہے وسن کے وہاں پہ بھی عورتیں صبح کے ٹائم آسٹ نو بجے کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ دروازے میں بیٹھتی ہیں بڑی عورتیں ان کے کانوں سے والیوں تار لیتے ہیں چوڑیوں تار لیتے ہیں یہ اس وقت چوروں کا یہ حال ہے کہ فل دریلی کے ساتھ وہ لوٹ مارکا رہے ہیں جیسے پتہ نہیں مجھے لگی ہو یا نہیں کہ یہ ہی دے لیں کہ جیسے پیچھے سے کسی کا کوئی اچھے بندے کا ہاتھ ہے کہ بھائی تو ہی جو مردی کرو بس حصہ نو دن دے جائے ہو ٹھیک ہے اس طرح کا یہ کام چاہ رہا ہے یہ ہمارے گوہ آدم کے چیمہ کی اقل کی بات ہے کہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اپنے دروازے میں چور آئے ہیں اور بالیوں تار کر لے گئے ہیں اس سے پہلے ایک دکان پہ جا رہی تھی عورت اس کی بالیوں تار کر لے گئے ہیں اس طرح یہ دلہ دری سے جو ہے نا وہ چور جو ہے نا چورییں کار رہے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اس پر کتنا عمل کیا جاتا ہے کب تک یہ پکڑے جاتے ہیں مجھے تو امید نہیں ہے کہ یہاں پہ کچھ اس طرح کا کام موکے یہ چور وغیرہ یا کوئی اور یہ جو ہیں وہ پکڑے جائیں لیکن پھر بھی کہتے ہیں امید پر دنیا قائم ہے یہ تو رات کا بکواہ تھا جو انہوں نے بتایا ابھی جو دو دن پہلے ہوئی چوری ان کے بارے میں کیا خیال ہے جن پہ یہ بیٹھی ہے آبیتی ہوئی ہے وہ خود اپنا جو ہے وہ بتائیں گے سلام علیکم آپ کا نام واجد خان مہر ہے نام میں جی اچھا آپ بھی احمد آباد کی رہائشی ہیں ہاں جی میں احمد آباد کا رہشی ہوں اور الیکٹرونک سا شوروم ہے میرا آدم کے میں آدم کے اڈا میں جی وہ میں آف کر کے تو میں نے سوچا میرے پاس پیسے تھے میں نے سوچا جلدی ٹائم پہ چلے جائے گھر پیسے زیادہ ہیں جیسے ہی میں اپنی گاؤں کی طرف موڑا تھوڑا گیا ہوں اور گن پائنٹ پہ مجھے لوٹ لیا تو کسی پر ڈاؤٹ ہے شکت ہے تو یہ نہیں ماسک پہننے ہوئے تھے دوڑ تو کیے نہیں جا سکتا کسی پر تو اب آپ کا کیا مطالب ہے مطالب ہے میرا تو خیال یہ ہے جو ہمارا لاکہ نا یہ اس میں ڈاکور آج لگا ہوگا ہے کوئی پوچھنے والا یہ نہیں ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے اس کے میرا تو خیال ہے سیچو صاحب کو چاہیے کہ یوسی وغیرہ کو گشت کو ہونی چاہیے ڈی پیو صاحب زارش ہے کو اس کا کوئی ناکال وغیرہ لگے کوئی اس کا صدباب کرنے کیونکہ جب ہمارا تو کام ہے ہم نے روز آنا جانا ہے تو تو اگر ہم یاد گار بیٹھ جاتے ہیں پھر تو ہم تو روز آنا جانا ہے ہمارے کام ہے جیسے اسی طرح ہوتا رہا تو ہم مارا تو پھر کوئی صدباب نہیں ہے کسی قسم کا کوئی تو اگر یہی اگر گاؤں والے ہیں ان کے ساتھ چوری کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے اگر یہ خود ایکشن لے لیں اسی ٹائم اگر چور کو مار دیں تو پھر بھی یہی برے بنیں گے ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ کوئی اس طرح کا بندہ کوئی اس طرح کا ایکشن لے قدم اٹھائے تو ظاہر ہے کہ ان اس کے جتنے بھی کیفہ کردار تھا کہ ان کو جو بھی ملزمیں ان کو پنچائیں اور تاکہ یہ نوبت ہی نہ آئے کہ جو عام عوام ہے وہ خود ایکشن لے میں سمنایا کہ تاڑی کا تاڑی نمی بکو ہویا ہے ہاں جی کی بکو ہویا ہے تو ہی تو او ساتھ جی کے دراتو آئے ہاں نال لیڈی بیٹھے ہوئے ہاں نا او جسے مکی کو لیا کہ گچھاپا پیاسی انہار بسکری گیتی ہے اجوشکاروں جانگے دو تین ہور نکالے انہوں سے دے فیار کے تینے گاڑی بیکاب ہوگی کنیچ بڑ گی ہے موسیقی 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 گیا بلکل تھے کسی کی سمدھے ناکو پلیس در ناکا ہے گیا ناکو ایتھے کو گشت کار دینے اس واسے دن دی ٹائم تیو لوٹ لیندینے رات دی ٹائم تیو لوٹ رہنے اس واسے ساڑھا مطالبہ کہتے پراپر طور تک ناکا لگے تاکہ عوام جڑی اینا او تھوڑے جی اپنے آپ نے سیم محسوس کریں جی والا اچھا آپ کو کیا ڈیمانڈ ہے کیا مطالبہ کیا چاہتے ہیں آپ ڈیمانڈ ہماری یہی ہے کہ جو بھائی نے کہا ہے نا کہ ادھر پلیس کا ناکا ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا بار بار ایک کام جو ہے ہو رہا ہے پلیس کو بھی چاہیے گورنمنٹ کو بھی چاہیے اس کے مطلق جو ہے نا پراپر ایک پلان کرے کہ آیا لوگ محسوس ہیں یا نہیں ہیں اگر آپ کے سامنے نہیں ہے صاحب کچھ گورنمنٹ کو چاہیے پلیس کو چاہیے کدھر ناکا ہو تاکہ لوگ جو ہیں نا وہ پریشان ٹھیک ہے گاؤں والے پریشان جو بھی چاہیے